دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ پانی گرم کرنے والا راڈ بنایا تھا اس ویڈیو کے اوپر بہت سار لوگوں نے کمنٹ کیا کہ حلم بھئی بار اولٹ راڈ بنانے کا طریقہ سکھاؤ تاکہ ہمارے پاس جو سولر پندل ہے اس کے اوپر ہم اس کو ڈارک چلا سکے اور اس سے ہم پانی گرم کر سکیں السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلم ٹیوال تو آج اس ویڈیو میں میں بار اولٹ راڈ بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی بہتر ہوگا تو یہاں پہ میرے پاس ایک گزر کا دوستو دیس وڈ کا ایک راڈ ہے تو اس طریقے سے ہم پروپیشنل بار اولٹ اور چوبیس وڈ بنائیں گے اس سے آپ اپنا پروپیشنل گزر بھی بار اولٹ بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ ویسے بھی اس سے پانی گرم کر سکتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم جو راڈ بنائیں گے بار اولٹ اور چوبیس وڈ کے لئے اس کے لئے ہمیں پندرہ سوارٹ کا ایک الیمنٹ چاہیے اور یہ آپ کو کسی بھی بجلے کے دکان سے پچھاس یا سو روپر کا مل جائے گا اس کالنگ بھی میں آپ کو ڈسکرپشنل میں دے دوں گا تو اس کو آپ آن لائن بھی مانگوا سکتے ہیں اور اس کے علامہ آپ کو اس طرح کی ایک ایسی کا پائپ چاہیے جس کا سائز ہے تین بٹا آٹھ ہے آپ کو کسی بھی ایسی والے شاب سے مل جائے گا تو آپ سلور کا لے لو یا کافر کا لے لو دونوں کا سیم ہی کام ہے اور اس کے جو لمبائی ہے یہ لگ بگ پندرہ اینچ ہے پندرہ اینچ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور یہ جو پندرہ سوارٹ ایلمٹ ہے یہ دو سو بیس وڈ پہ چلنے والا ایلمٹ ہے اس کو بار اول پر کنورٹ کرنے کے لئے اوپر کوئی پٹا شٹا رکھ لے اور سیدھی جگہ پہ اس کو اس طرح کر لے تو یہ بلکل سیدھا ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پائپ بلکل سیدھا ہو گیا ہے تو اس کی سیدھا ہونے کا اندازہ اس کے سنٹر سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں نیچے جو ہے ٹیبل نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو بلکل اس طرح سیدھا کرنا ہے تو چلیئے اب اس کی ایلمٹ کے باری آتی ہیں اس کا ایلمٹ ہم نے بنانا ہے تو پندر سو وٹ کا جو ایلمٹ ہے اس کو آپ نے کول لینا ہے اور اس کے اندر سے سپرنگ آپ نے نکال لینا ہے سپرنگ نکالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس سے یہاں پہ دو انچ کا ایلمٹ کاٹ دینا ہے اور اس کو پھر آپ لوگوں نے بلکل سیدھا کر دینا ہے تو اس کو کسی بھی چیز کے اوپر اس طرح لکیٹ کے ایک بار اور اس کو اس طرح کیچ لینے تو یہ بلکل سیدھا ہو جائے گا تو دو انچ کٹنے کے بعد اس کو بالکل سیدھا کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے ڈبل کر دینا ہے اور ڈبل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح رسی کے طرح سارا اس طرح موڑ لینا ہے اس کو تھوڑا سا ڈریل سے گھمائے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ موڑ گیا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو موڑ لینا ہے اس کو بائیسہ آپ لوگوں نے کٹنا ہے پورے بیس سینٹے آٹھ انچ آپ لوگوں نے اس کو کٹنا ہے تو آٹھ ہنچ پہ میں یہاں پہ اس کو کٹ کر لیتا ہوں تو سیدھا سیدھا آٹھ ہنچ آپ لوگوں نے ڈبل کر کے اور اس کو اس طرح موڑ لینا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹھ ہنچ کا جوہیں میرے کٹ دیا ہے ابھی ہم نے اس کو اس کابر کے پائپ میں اندر ڈالنا ہے تو اس کابر کے پائپ میں جب ہم اس کو اندر ڈالیں گے تو اس کو اس طرح سے ڈالنا ہے کہ کسی سیڈ سے ٹچ نہ ہو اور اس الیمنٹ کے دونوں سیڈوں پہ ہم نے دو کاپر کے پیس لگانے ہیں موٹے موٹے تاکہ وہ ہیٹ نہ ہو اور صرف ہمارا ایلیمنٹ ہیٹ ہو اگر ہم پورا ایلیمنٹ باہر تک نکالیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے جو ہے ایلیمنٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کاپر کا ساتھ باون کا تار جو ہے چل لیا ہے اور اس سے میں نے دو تارے کار دی ہیں اور ایک تار جو ہے میں اس کے ایک سار پر لگا دیتا ہوں اور اس کو لگانے کا بھی بہت بہت آسان طریقہ ہے سیمپل آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اس طرح لگا کے اور ایک بار موڑ لینا ہے اس طرح اس میں اندر کر کے اس کو ایک بار اس طرح موڑ لینا ہے اور یہاں سے اس کو پنچ کر دینا ہے تو یہ ہو گیا بھائی صاحب ہمارا بہت بہترین جوڑ اور اسی طرح ہم دوسری سائٹ پر جوڑ لگا لیتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا دوسرا جوڑ ہو گیا تو پینلی ہمارا جو ایلیمنٹ ہے وہ اتنا تیار ہو گیا ہے اب اس کو اس پائپ میں اندر کرنے سے پہلے ہم نے اس کو بلکل سیدھا کرنا ہے اگر اس میں اس طرح یہ ٹیڑا پن ہو تو یہ جوہے سائٹوں سے ٹچ ہوگا تو اس کو ہم نے باڑی کے ساتھ بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے آپ کوئی پٹا سا لے لیں اور اس کو بھی اس طرح کر لیں تو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے کتنا جوہے سیدھا کر دیا ہے ایلیمنٹ بھی بلکل سیدھا ہے اور یہ دونوں تارے بھی بلکل سیدھا ہیں تو اس ایلیمنٹ کو اب ہم نے اس کا پر والے پائپ میں اندر کر لینا ہے اور اس کو دونوں سائٹوں پر جوہے برابر کر دینا ہے اس کا ہم نے ایک سائٹ پر نشان لگا دینا ہے تو یہاں پر میں نشان لگا دیتا ہوں اور اس نشان سے اندر میں اس کے اوپر ٹیپ کر لیتا ہوں تاکہ ایک سائٹ جوہے اس کا بند ہو جائے جو کمپنیوں کا جینون راد ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے بنتے ہیں لیکن وہ مشین سے بنتے ہیں اور یہ ہم ہاتھوں سے بنا رہے ہیں تو ایک سائٹ پر میں نے ٹیپ لگا لیا ہے دوسرا سائٹ میں اس پائپ میں اندر کر لیتا ہوں اور یہ جو اس سائٹ پر جو ہم نے ٹیپ لگایا ہے اس کو میں اس پائپ کے ایک سائٹ میں پساؤں گا اور یہ میں نے بعد میں پھر جوہے اس سے نکال لینا ہے یہ حالی میں نے اس کو بند کرنے کے لیے اس میں لگایا تاکہ یہاں سے جوہے اس کا ریت نہ نکلے اور اس کے اندر جوہے ہم نے ریت ڈالنا ہے ریت ڈالنا ہے تو اس میں اندر جو ریت ڈالنا ہے وہ آپ کوئی ساتھ بھی ریت ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک خراب element ہے اور اس میں جو ہے سمندری ریت ہوتا ہے پتہ نہیں کون ساری تو ہوتا ہے تو میں نے اس سے ریت نکال کے وہ ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے میرے پاس ریت موجود نہیں ہے اور چلیے دوستو اب اس میں یہ ریت ڈال لیتے ہیں اور اس دوران آپ لوگوں نے باری بارے اس کے connectivity بھی چک کرنی ہے کہ آئے یہ باری کے ساتھ کہیں ٹچ تو میں تھوڑا تھوڑا سا ریت ڈال لے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرح بھی اس طرح کیچنا ہے تاکہ یہ بلکل سینٹر میں ہو جائے اور میٹر کے ذریعے اس کی باری کے ساتھ connectivity بھی چک کرنی ہے کہ آئے یہ باری کے ساتھ ٹچ تو ہی ہے یہاں پہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ساؤنڈ دے رہا ہے تو اس کو میں سینٹر میں کر کے تھوڑا سا کیچ لیتا ہوں تو اس کا sound ختم ہو گیا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس میں تھوڑا تھوڑا سا ریت ڈال کے اور اس کو پھر سینٹر میں کر لینا ہے تو گائز یہ بر گیا ہے اور آپ جو ہے ہم نے اس کی connectivity چیک کرنی ہے تو دوستو یہ بلکل باڈی کے ساتھ شارٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی ایک میں نے باڈی کے ساتھ لگائے ہیں اور ایک اس کے ساتھ لگایا ہے تو باڈی کے ساتھ بلکل شارٹ نہیں ہے تو گائز بہت جو ہے بہترین طریقے سے ہمارا element پل ہو چکا ہے اور اب اس والے سار پہ آپ ایلپی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کا یہ جگہ ہیٹ نہیں ہونے والا جہاں پہ ہم نے element لگایا تھا سینٹر میں صرف وہی جگہ ہیٹ ہوگی اور باقی سارا جو element ہے وہ ٹھنڈ ڈال رہے گا سائٹ اسے تو یہاں پہ میں اس میں ایلپی ڈال لیتا ہوں اس کو بان کرنے کے لئے اوپر سے تو گائز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں element جو ہے بہت بہترین طریقے سے بڑھ چکا ہے اور جو دوسرا سائٹ تا جس میں اوپر میں نے solution tape لگایا تھا تو اب میں یہاں سے solution tape remove کر لیتا ہوں اور یہاں سے ابھی ہم اس کو بان کر لیتے ہیں تو چلیے دوستوں اس سائٹ میں بھی ڈال لیتا ہوں تو دوستو پینلی ہمارا راڈ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بار اوٹ والا اور اس کی اب ہم نے connectivity چک کرنی ہے کیا یہ body کے ساتھ شارٹ ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے جو میٹر ہے اس کو آپ نے اس نشان پہ لگا دینا ہے set کر دینا ہے اور یہ آپ لوگوں کو بیپ کا آواز دے گا تو ابھی آپ لوگوں نے ایک body کے ساتھ لگانا ہے ایک اس سائٹ کے ساتھ لگانا ہے اور پھر دوسرا body کے ساتھ لگانا ہے اور ایک اس سائٹ کے ساتھ لگانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ body کے ساتھ ہمارا element شارٹ نہیں ہے اب ہم نے یہ والا سر اور یہ والا سر چک کرنا ہے تو یہ دونوں آپس میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا element جو ہے 100% اوکے ہے ابھی جو ہے ہم نے simple اس کو موڑنا ہے اور ہمارا element تیار ہے تو اس کو اتنا چوٹ تھوڑا سا موڑنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگا تو اس کا میں پہلے سینٹر میں نشان لگا دیتا ہوں اب اسی جگہ سے اس کو ہم نے موڑنا ہے تو یہاں پہ یہ جو بانک کا ہنڈل لگا ہوا ہے اس کے ذریعے میں ٹرائی کر لیتا ہوں اس کو موڑنے کا بھائی صاحب کیا بات ہے یا اتنی موڑنے کے بعد بھی باڑی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا الیمنٹ 100% تیار ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس کو اس 220 والے رات کے اندر فیٹ کرنا ہے اس کے ہم نے یہ دو پائپ نکال لینا ہے اور یہاں پہ اس کو ہم نے فیٹ کر دینا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم ترمو سٹیٹ لگا دیں گے تو اس سے آپ کا بھائی گزر بھی بنے گا اور اس سے آپ کا کچھ بھی بن سکتا ہے لیکن اس سے پہلے میں اس کو بار آوڈ پہ ٹیسٹ کر لیتا ہوں اور اس کو ایک بار پانی گرم کر کے بھی دیکھ لیتا ہوں کہ آیا یہ پانی گرم کرتا ہے یا نہیں تو یہ میں نے ایک لیٹر پانی لے لیا ہے اور اس کو میں یہاں پہ دف کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہاں پہ بار آوڈ کے دو فینیں لگا دیتا ہوں اور یاد رکھے کہ اس میں پلس مینس نہیں ہوتا اس کو آپ کسی بھی سیٹ پہ پلس اور کسی بھی سیٹ پہ مینس لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے ایمپیئر میٹر رکھ لیا ہیں یہ ہمارا ٷیمپریچر میٹر ٹیمپریچر کا سنسر میں پانی میں ڈال لیتا ہوں فاور کو آن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 18 ایمپیر یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ہرچہ کر رہا ہے تو اس کو آپ کسی بھی 1500 سولر پینل دو پیرلل میں لگا کے اس کے ذریعہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں اور یہ جو ہے بہت زیادہ بہترین طریقے سے ہیٹ ہوتا ہے اور پانی جو ہے کافی زیادہ ٹنڈا ہے 16 ڈگری سنٹیگریٹ پانی تھنڈا ہے اور یہاں پہ اگر ایلیمنٹ کی بات کرے تو ایلیمنٹ جو ہے بہت جلدی ہیٹ ہونک شور ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے اور اس کو میں پانی میں ڈال کے آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں تو دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو راڈ ہے یہ بلکل بجلی والی راڈ کے طرح جلدی کام نہیں کرتا لیکن یہ بہت بہترین کام کرتا ہے اور یہاں پہ وولٹیج جو ہے وہ بھی تھوڑے سے کم ہے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ وولٹ بھی کم ہے 10 وولٹ ہے اور کم سے کم 12-14 وولٹ ہوتا تو اس نے اور بھی سے بھی جلدی کام کر لینا تھا تو گائز پانی جو ہے پائندلی اوبرنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ کو جو ہے اس کا باپ بھی نظر آ رہا ہے جو اوپر کی طرف نکل رہا ہے اور یہاں پہ ٹیمپریچر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کافی زیادہ ہائی ہوگا ہے تو اب مزید یہ ٹیمپریچر شو نہیں کر رہا تو چلیئے دوستو ہمارا جو الیمنٹ ہے وہ سیکسیسپل کامیاب ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو پائندل شیف دینا ہے اس طرح کی گزر کے الیمنٹ کی بارا بنانا ہے تو یہ میرے پاس ایک خارا گزر کا الیمنٹ ہے یہ اس کے دو پینے اتار کے اور یہ اس میں لگاؤں گا اور پھر اس کے اوپر ترمسٹیٹ لگا کے اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے اور اس کے اوپر سیمپری یہاں پر سلٹنگ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے علاوے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہاں سے جو ہے اس میں اپوکسی گلو لگا ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے جو ہے میں نے اس کے پہلے والے پینے دو کاٹ لی ہے تو میں یہ اس کے ساتھ پہلے لگا لیتا ہوں تو گیز یہاں پر پرانے الیمنٹ سے میں نے دونے پین کاٹ دیئے اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک سلٹنگ کیا اور ایک یہاں پر سلٹنگ کیا اور اب پینلی ہم نے اس کو یہاں پہ اس طرح لگا دینے ہیں دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں پینے میں نے نکال دی ہے اور یہاں پہ جو ہے اب سیمپل میں نے اس میں سنڈرن کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے اپوکسی گلو ڈالنا ہے اور یہاں پہ یہ میرے پاس دو اپوکسی کی ڈبی ہے اس کا لنگ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس کو بھی آپ انلائن اپنے گھر مانگوا سکتے ہیں ان دونوں کو برابر میکس کر لیتے ہیں تو چھرئیے دوستو اب اس میں ہم اپنا اپوکسی گلو ڈال لیتے ہیں یہ جو ترمسٹیٹ بالاپائن میں اس کو پہنے بان کر لیتا ہوں اور یہ جو ہے گلو تیار تو بائیس گڑری لو ہے یہاں پہ میں اس میں اپوکسی ڈال لی ہے اور مالی پینل دیزرٹ ہم اس کا صبح چک کریں گے تو تب تک یہ مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا تو دوستو پینل ہمارا جو ایلیمنٹ ہے وہ مکمل طور پر سوک چکا ہے اور یہاں سے میں اس کی سینٹر میں جو میں نے سلوشن ٹیپ لگایا تھا یہ میں اس سے ہٹا دیتا ہوں کیا بات ہے بائیس صاحب تو یہ ہمارا بنایا گیا ایلیمنٹ ہے اور یہ جو تیار کمپنی سے بنایا ہوا ایلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے اور برکل سیم پوائنٹ میں نے اس میں بھی بنا لیے ہے اور یہاں پہ اگر اس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا بارہ ورڈ یہ چھوڑا سا چھوٹا ہے کیونکہ بارہ ورڈ میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ وہ اتنا بڑا ایلیمنٹ ہیٹ کر سکے تو اس لئے ہم نے اس کو چھوٹا سا بنایا ہوا ہے تو اس کا یہاں سے اگلا حصہ یہ گرم ہوگا اور پیچھا ٹھنٹا ہوگا اور باقی اگر ترموسٹیٹ کی بات کریں تو نارمج 220 سوڑ کا ترموسٹیٹ جو اس میں فٹ ہوتا ہے سیم وہی ترموسٹیٹ ہم اس میں بھی فٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم اس میں اس طرح فٹ کریں گے اور اوپر سے ہم بارہ ورڈ کا کنیشن کریں گے تو اس کو آپ کسی بھی 2500 سوڑ پینر سے ڈارک جو ہے اپنے گزر میں لگا سکتے ہیں اور آپ کا گزر جو ہے بارہ ورڈ پہ پورا دن فری میں پانی گرم کرے گا اور رات کو پھر وہی پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو گائز کیسے لگا آپ کو یہ بارہ ورڈ رات تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اسے گزر بناؤں گا اللہ حافظ